الحمدللہ رب العالمین وآلہِ طیبین الطاہرین المعصومین وَلْعَنَةُ دَائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ لِقَائِ يَوْمِ الدِّينَ مل کر سلامتی امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے لئے دعا پڑھتے ہیں اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن سلواتک علیه وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا ورحمتک یا ارحمار راحمین سلوات بردی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقول الحق وَهُوَ اَسْتَقُ الصَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سَلَوَات خداوند مطال انسان کی کسی محنت کو رائے گان جانے نہیں دیتا انسان جو بھی محنت کرے گا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اِنِّي لَا عُضِيُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَا تم میں سے مرد یا عورت جو بھی محنت کرے گا ہم اس کی محنت کو زائع ہونے نہیں دیں گے یہ خدا کا طریقہ ہے آپ نے عبادت کی نیکی کی یہاں تک کی کسی کے جوتے سٹھیک کر کے رکھ دیئے اس کا عجر بھی انسان کو ملے گا اب آپ نے وضو جو کرتے ہیں اس کا عجر خدا آپ کو کیا دیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی مومن اٹھتا ہے وضو کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ اٹھے آپ نے اپنا آرام دا نرم نرم بستر چھوڑ دیا فجر کی نماز یاش نماز شب پڑھنے کے لیے آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا اب رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ کے وضو سے جو قطرات گر رہے ہیں جو ڈروپس گر رہے ہیں ایک ایک قطرے سے خدا ایک ایک فرشتہ بناتا چلا جا رہا ہے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ کیریئٹ ہوتا چلا جا رہا ہے جو فرشتہ قیامت میں برزخ میں قبر میں اور جنت میں آپ کا خدمت گزار ہوگا یعنی فرشتے کیسے بنتے ہیں حدیث رسول یہ بتلا رہی ہے فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل سالح سے فرشتوں کی کیریئشن کیسے ہوتی ہے مومن کے نیک عمل سے فرشتے بنتے ہیں مگر قرآن میں خدا کہہ رہا ہے خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ اے فرشتوں میں پہلا انسان کیریئٹ کرنے جا رہا ہوں پہلی مخلوق بنانے جا رہا ہوں حدیث رسول بتلا رہی ہے فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل سالح سے مگر یہ فرشتے جو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے موجود تھے یہ کن کی عبادتوں کی دولت سے بنے ہیں یہ کن کی عبادتوں کے صدقے میں بنے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا نبی آدم کی خلقت سے پہلے کچھ ایسی ہستیاں موجود تھیں جو عبادت کرتی چلی جا رہی تھی فرشتے بنتے چلے جا رہے تھے کچھ ایسی ہستیاں تھیں وہ کون ہستیاں تھیں رسول اللہ نے فرما دیا خدا نے میرے نور سے عرش کو بنایا خدا نے علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا خدا نے سیدہ کے نور سے زمین اور راسمہ کو بنایا خدا نے حسن کے نور سے ماہ و قمر کو بنایا شمس و قمر کو بنایا اور خدا نے حسین کے نور سے جنت اور ہور اور غلمان کو بنایا اب اگر کسی کو جنت چاہیے اسے درے حسین پہ جھکنا ہی پڑے گا گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی وہ دوزخ اس سمت ہے اسی سمت نکل جا جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی اللہم صلی علیہ و عجل فرجم یہ ہے ان حسیوں کا مقام کہ اگر کوئی ولایت کا نور اگر ہمیں چاہیے انہی حسیوں کے ذریعے سے ملے گا پہلے دن آپ نے سنا خدا نے خود کو بھی ولی کہا اپنے رسول کو بھی ولی کہا اور مولا علی کو بھی ولی کہا عجیب بات ہے خوران میں 99 اللہ کے نام ہے اللہ نے خود کو نبی نہیں کہا رسول نہیں کہا مگر خدا نے اپنو آپ کو ولی کا ٹائٹل دیا ہے یہ ولایت بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اہل بیت کو جو ولایت دی ہے یہ ولایت کی معنی کیا ہے کہ اس سے سمجھیں گے ولایت کیا ہے جو بیمعرفت لوگ تھے انہوں نے ولایت کو نہیں سمجھا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول ہم جیسے ہیں ارے اگر رسول تمہارے جیسے ہیں ذرا تم رسول کی طرح ایک کیا آدھی رکت نماز تو پڑھ کے دکھاؤ رسول نہیں تو وسیع رسول جیسی آدھی رکت نماز تو پڑھ کے دکھاؤ علی کی کیا نماز تھی کہ جب کسی جنگ میں علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا تیر اتنا گہرا تھا کہ ہڈی کو پار کر کے چلا گیا اصحاب نے نکالنا چاہا رسول اللہ نے کہا نہ نکالنا یا رسول اللہ کیا تیر کو ویسے چھوڑ دیں یہ تیر اچھا نہیں ہے پاؤں میں پڑھا رہے کہا نہیں نہیں آج نہ نکالنا ابھی نہ نکالنا تو کب نکالیں جب علی مسلح عبادت پہ آئیں علی کی پیشانی سجدے میں ہو علی جب سجدہ ریز ہو جائیں اس وقت تیر کو نکال دینا تاریخ اس بات کی گواہ ہے ایک ایسا نمازی ایک ایسا عابد ایک ایسا ولی خدا جب وہ نماز پہ آیا مسلح عبادت پہ آئے جب علی سجدہ ریز ہوئے تاریخ نے یہ لکھا ہے وہ گہرا تیر نکال دیا گیا مسلح خون سے تر ہو گیا نمازی کو پتا ہی نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے یہ وہ نمازی تھے ان کی وہ نماز ان کی وہ عبادت ان کا ہر فعل ہم جیسے گنہگال لوگوں سے الک ہے ان کی عبادتوں کا انداز اپنا ہے ان کی نیکیوں کا انداز اپنا ہے ہمارا کام ہے ان حسیوں کی معرفت حاصل کریں ان کی ولایت کا اعلان کہا ہوا مگر جو آپ فضیلت مولا علی کی بتائیں گے لوگ نہیں مانتے جو من نہ ماننے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نکالے گا کہتے ہیں ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو تیر نکل گیا تم پتا ہی نہ چلا آپ نے لگ رہا ہے سائنس وغیرہ نہیں پڑھئیے نیروس سسٹم آپ کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے کیوں کیا ہوا ارے بھائی درد ہوگا کیسے بات کر رہے ہو ہم کہیں گے بھائی یہ چھوڑ دو میں تمہیں قرآن ہی سے دلیل دیتا ہوں قرآن میں حضرت یوسف اور حضرت یوسف کا واقعہ قرآن مجید میں ہے جب زلیخہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی ہے تو مصر کی عورتوں نے زلیخہ کو تانہ دیا کہ ایسی خاتون ہے جو اپنے غلام پر ہی عاشق ہو گئی ہے تو زلیخہ نے کہا مجھے بعد میں تانہ دینا مگر ایک مرتبہ میرا یوسف دیکھ لو پھر مجھے تانہ دینا ایک مرتبہ زلیخہ نے تمام مصر کی کافرہ عورتوں کو گھر میں بلایا اور کہا میں یوسف کو بلاؤں گی جیسے یوسف آ جائیں گے تمہارے ہاتھ میں ایک چھے بہت سیب اور چھری دے دیں گے جیسے یوسف کا گزر ہوگا تم سیب کاٹ دینا انہوں نے کہا کونسی بڑی بات ہے ایک کیا دس سیب ہم تمہیں کاٹ کے دے دیں گے ادھر سے اللہ کے نبی کو بلایا گیا ادھر سے اشارہ کیا گیا کہ سیب کاٹ دیے جائیں اب یہ خواتین سیب کو کاٹ رہی تھی حسن یوسف میں ایسے مدھوش ہو چکی تھی کہ انہیں پتا نہ چلا وہاں دیکھنے والیاں کون تھی دیکھنے والی کافرہ مصر کی عورتیں تھی اور کسے دیکھ رہی تھی یوسف کے حسن کو دیکھ رہی تھی وہاں دیکھنے والے کون تھے وہاں دیکھنے والے علی فخر یوسف تھے اور کس کو دیکھ رہے تھے یوسف نہیں خالق یوسف کے حسن کو دیکھ رہے تھے خالق یوسف کو حسن جب دیکھا تو علی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ کیا ہوا تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے اب یہ ولایت کا اعلان کب ہوا کہاں ہوا غدیر خم میں ہوا آئے حدیث جو غدیر ہے شیعہ سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے من کنت مولا کی جو حدیث ہے من کنت مولا فہاز علی مولا مگر اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ارے نہیں یہ اس سے مراج جو ہے دوست ہے مولا سے مراد کیا ہے مولا کی پتہ نہیں ستر پی تیس پتہ نہیں کتنی معانیاں ہیں اس سے یہ معنی ہے اس سے وہ معنی ہے ایک عالم دین تھے ایک عالم دین نہیں بلکہ ایک شیعہ نوجوان تھا مومن نوجوان تھا اس کا مناظرہ ہو گیا کسی غیر شیعہ مولوی کے ساتھ تو یہی ٹاپک تھا مناظرہ گفتگو تو ہونی چاہیے پیار محبت میں پیار محبت کے انداز میں اگر مناظرہ کرے تو اچھا ہے لڑائی جھگڑا بتمیزی نہیں بلکہ پیار محبت سے دلائل دے کر تو یہ دونوں دوست تھے وہ مولوی صاحب تھے یہ شیعہ کوئی سید جوان تھے تو ان کی گفتگو ہو گئی چھڑ گئی بات حدیث غدیر پہ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں کیا پتہ یہ حدیث یہ عربی ہے عربی میں مولا کی بہت معانی ہوتی ہیں ادھر مولا سے مراد مولا نہیں مولا سے مراد دوست تھے اچھا بہت دلیلیں تھی انہوں نے نہیں مانی وہ چلے گئے اور وہ جہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ تقریبا ان کے گھر سے دس گھنٹے کے فاصلے پر تھا یعنی وہ لاہور جا رہے تھے لاہور دور تھا ان کے گھر سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی اور مناظرہ ہوگا پھر بات میں دیکھ لیں گے تو یہ گاڑی پہ بیٹھے مولوی صاحب اور لاہور کی طرف جانے لگے تقریبا دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے کے بعد اس سید نوجوان نے شیعہ سید نوجوان نے مولانا صاحب کو فون کیا وہ گاڑی چلا رہے تھے ان کا فون بجا انہوں نے موبائل اٹھا کے ہلو کیا جی بیٹا آپ فون کر رہے ہیں کہا مولانا صاحب آپ سے بہت ضروری کام ہے آپ پلیز آ جائیے کہا بیٹا میں کہاں سے آؤں دو گھنٹہ تمہاری گھر سے میں دور ہو چکا ہوں آٹھ گھنٹے ابھی مجھے گھر تک پہنچنا ہے دیر کروں گا میرے بچے میری بیوی میرے فیملی انتظار میں ہیں اور پھر یہ سارا رسہ واپس آؤں ٹیلی فون پہ مجھے بتا دو انہوں نے کہا نہیں قبلہ صاحب میں ٹیلی فون پہ نہیں بتا سکتا بہت اہم بات ہے پلیز واپس پلٹ آئیے بہت جب اسرار کیا یہ بچارے مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہم آ جاتے ہیں تو یہ واپس پلٹے ہیں اور جب واپس آئے گھر پہ پہنچے کہا جوان بتاؤ تمہارا مجھ سے کیا کام تھا کہا میں بس آپ کو تو اسی لیے بلا رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں جوان کی جب یہ بات سنی مولوی صاحب نے وہ غصے میں آگئے ارے یہ کیسی بات ہے یہ تو ٹیلی فون پہ کر سکتے تھے یہ نبی کرتے تو کیا حرج میں اتنا آگے نکل گیا تھا تم نے مجھے پیسے بلوایا میرے فیملی میرے انتظار میں تھی تم نے میرا ٹائمز آیا کیا تو اس نے کہا مولوی صاحب وہ جو حاجی حج کر کر واپس پلٹ رہے تھے ان کی فیملیاں بھی انتظار میں تھی وہ بھی آگے نکل چکے تھے رسول اللہ نے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے پلٹایا مگر کسی نے غصہ نہیں کیا یا رسول اللہ آپ علی کو دوست رکھتے ہیں تو ضرور رکھئے ہمیں انوال کیوں کر رہے ہیں بلکہ رسول اللہ نے سارے صحابیوں کو تین دن تپتی ہوئی ردھوب میں انتظار کروایا کسی نے اعتراض نہیں کیا ایک خیمہ لگوایا خیمہ میں علی کو بٹھوایا علی کے ہاتھوں پہ ایک ایک بندے کی بیعت کروای کسی نے اعتراض نہیں کیا دوستی کی تو بیعت نہیں ہوتی بلکہ کسی نے کہا بخل بخل لکے یا علی ابن عبی طالب یا علی آپ کو مبارک دیتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ دوستی کی تو مبارک بات نہیں ہوتی تو اس شیعہ نوجوان نے کہا کہ مولوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں اس زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے غدیر کا پورا واقعہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے یہ اعلان محبت نہیں بلکہ اعلان ولایت ہو رہا تھا موسیقی غدیر کا پورا ماجرہ یہ بتلا رہا ہے یہ معمولی دوستی نہیں اس دوستی کے بارے میں تو حضور پاک کئی مقامات پہ کہہ چکے تھے دوبارہ اس طرح کا سینیریو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ اعلان ولایت ہو رہا تھا تب ہی تو خداوند مطال جسے ولایت دیتا ہے اس کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ ایک وقت میں وہ ہستی کئی مقامات پر پہنچ سکتی ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں یا علی مدد تم کہتے ہو علی کہاں کہاں کس کس کی مدد کریں گے عجیب بات ہے ان سے پلٹ کر کہہ دیجئے ایک منٹ یا ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں اور ملک الموت سب کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے جبکہ ایک ہی فرشتہ ہے اور ملک الموت کون ہیں جو جبریل کے شاگرد ہیں اور جبریل کون ہیں جو علی کے شاگرد ہیں جب شاگرد کا شاگرد ایک وقت میں کئی مقامات پہ پہنچ سکتا ہے تو علی کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے کسی نے کہا یا علی کل افطار پہ میرے گھر پہ آ جائیے کہا آ جائیں گے دوسرا آیا یا علی میرے گھر پہ آ جائیے آ جائیں گے دیسرا آیا یا علی آ جائیے میرے گھر پہ دعوت افطار پہ آ جائیں گے کوئی لوگوں نے دعوت دی اگلے دن مسجد میں جب لوگ آ ملے ہمارے گھر میں بھی کوئی بڑا بندہ کوئی بڑا علیہ بڑا مشتہد کوئی مرجہ آ جائے کوئی بڑی ہستی گھر میں آتی ہے تو ویسے ہی خامخار بات ہو نہ ہو تک ہو نہ ہو ریلیشن بنے یا نہ بنے کھینچ کے وہ بات لائیں گے جی فلاں بڑے صاحب ہمارے گھر میں ہی تھے ساتھ کھانا کھایا تو جب مولا علی گھر پہ آئیں تو ایک بندے نے اسی بات بنائیں مسجد میں آ کر سچ بھی بول رہا تھا کھینچ کھینچ کر بات لے کر آیا جی کل علی ہمارے گھر میں تھے کھانا کھا رہے تھے دوسرے نے کہا کیا بات کر رہے ہو کل میرے گھر میں تھے علی دوسرے نے کہا کیا بات کر رہے ہو کل میرے گھر میں تھے چوتھے نے کہا کیا بات کر رہے ہو کل میرے گھر میں تھے پانچ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو کل میرے گھر میں تھے چالیس لوگوں نے کہا کل سب کے سب کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر میں ہیں سب میں اختلاف ہو گیا رسول اللہ کے پاس گئے رسول اللہ سے کہا یا علی یا رسول اللہ ہم سب کہہ رہے ہیں کل علی ہمارے گھر میں تھے رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں کل تو علی ہمارے گھر میں تھے کل علی ہمارے گھر میں تھے وہ پریشان ہو گئے کیا کہیں رسول اللہ کے سامنے ایک مرتبہ جبریل ایمین نازل ہوئے جبریل ایمین نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کل علی کسی کے گھر میں نہیں تھے سب کے گھروں میں علی کی شکل و صورت رکھنے والے فرشتے گئے تھے کل علی تو میراج پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے کل علی رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے گھر میں جو آیا ہے وہ فرشتہ ہے جو علی کے مشابہ ہے مگر علی کی فضیلت بتلانے کے لیے جملہ رسول اللہ نے کہا تاکہ خود جبریل کی زبان سے علی کی فضیلت سنے سلوات پر جو محمد والے محمد کی زبان یہ ہے اہل بیت کا مقام یہ ہے رتبہ اب ہمیں اس ماہ محرم میں یا سفر میں اہل بیت کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنی ہے باروے سرکار کی معرفت کب ملے گی جب ہمارے پاس امام حسین کی صحیح معرفت ملے ایک خاص تعلق اور خاص رشتہ ہے باروے امام اور تیسرے امام کے درمیان ایک خاص تعلق ہے کیوں؟ کیونکہ جس کام کو امام حسین نے کربلا میں آغاز کیا تھا اسی کام کو امام زمانہ منزل تکمیل تک پہنچائیں گے اے نوجوان اگر تو اکسٹھ ہجری میں نہیں تھا کہ خیمہ امام حسین میں اپنا نام لکھوا سکے آج خیمہ انتظار میں چلا یہ ایک خیمہ تیار ہے یہاں امام زمانہ کے ریجسٹر میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے اگر تمہیں امام زمانہ کا مددگار بننا ہے تو دیکھو حسین کے مددگار کون تھے اور کیا کرتے تھے تب ہی تو جب امام زمانہ ظہور کریں گے ظہور سے چند لمحہ پہلے کے حالات امام نے ہمیں بتلائے ہیں امام زمانہ قابط اللہ کی غلاف سے لپٹ کے کہیں گے یا رب میں پریشان حال ہو چکا ہوں میرے ظہور کا وقت قریب کر دے آواز آئے گی اے مہدی ہم نے تجھے اجازت دے دی اب تو اعلان کر لے تیرے ظہور کا وقت آ چکا ہے اب مولا پلٹیں گے پہلے قابے کی طرف مو تھا اب قابے کی طرف بازو کو ٹیک لگا کے قابے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر فرمائیں گے کیسے امام تعارف کرائیں گے اکثر یہ جملہ ہم مسائب میں سنتے ہیں مگر اس میں بہت بڑا درست چھپا ہوا ہے مولا کیسے اپنا تعارف کرائیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اتشانا اے دنیا میں رہنے والوں میرے جد حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا سوال یہ ہے کہ حسین کے نام سے کیوں تعارف ہو رہا ہے رسول اللہ کے نام سے تعارف نہیں ہوا علی کے نام سے تعارف نہیں ہوا سیدہ کے نام سے تعارف نہیں ہوا امام حسن کے نام سے تعارف نہیں ہوا امام حسین کے نام سے کیوں تعارف ہوتا ہے عقل اور دنیا کا قانون یہ ہے جب کسی کے نام سے تعارف کرایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے اس شخص کو جانتے ہوں گے مثال کے طور پہ میں اپنے والد صاحب کے نام سے اپنا تعرف کراؤں کہ میں فلان صاحب کا بیٹا ہوں تو ضرور سامنے والا ان کو جانتا ہوگا اسی لیے میں ان کے نام سے تعرف کرا رہا ہوں مولا کن کو خطاب کر رہے ہیں شیعوں کو کیا کہا ایوہ المؤمنون نہیں مسلمانوں سے خطاب مسلمون نہیں بلکہ فرمایا یا اہل العالم اے دنیا میں رہنے والوں یعنی مسلمانوں سے ہندووں سے کافروں سے یہودیوں سے بدس سے سارے دنیا میں رہنے والوں سے مولا کا خطاب ہے اور خود اپنا تعرف کس سے کرا رہے ہیں حسین کے نام سے کروا رہے ہیں یہ لفظ یہ بتلا رہا ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے پوری دنیا اچھی طرح حسین ابن علی کو پہچان چکی ہوگی پوری دنیا اچھی طرح حسین ابن علی کو جان چکی ہوگی اے نوجوان اگر ظہور کی خاطر کچھ تمہیں کوشش کرنی ہے مولا کی کچھ خدمت کرنی ہے سب سے بڑی خدمت یہی ہے گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا کونہ کونہ گھر گھر ذکر حسین کو قائم کر یہی ظہور میں راستہ بنانے کا نام ہے ہر شخص آنے والا احد کر کے اپنوں کو اور غیروں کو مجلس میں لے کر آؤ غیروں کو مجلس سے بھگاؤ نہیں بلکہ آپ سب احد کر دیں کل سے ہر بندہ پانچ غیر شخص کو اپنی مجلس میں لے کر آئے گا تاکہ حسین ابن علی کا نام دنیا دنیا متعارف کیا جائے اسی کے ذریعے سے ظہور کے ہم قریب ہو جائیں گے ظہور کی اگر طلب ہے نام حسین کو دنیا میں پھیلا دو کہ فرمایا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین حقین جانیے حسین کی معرفت دیکھی اب اصحاب حسین کو ذرا سمجھیں اصحاب حسین کا کیا کردار تھا جو اصحاب حسین تھے ویسے ہی تین سو تیرہ اصحاب مہدی ہوں گے ان کو سمجھ لیں تو ان میں شامل ہو سکتے ہیں مگر بہت بڑا فرق ہے اصحاب تین سو تیرہ اور بہتر میں تین سو تیرہ کا مقام بہت بڑا ہوگا مگر بہتر جتنا مقام نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ تین سو تیرہ صحابی جانتے ہیں مولا کو فتح ملے گی مگر بہتر جانتے تھے سوائے شہادت کے کچھ اور نہیں ملے گا یہ بہتر کا مقام ہے بہتر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کیوں؟ دلیل آپ کو امام معصوم کے جملے سے میں کہہ سکتا ہوں کیا؟ جملہ کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے یہ کسی عالم مشتہد کا جملہ نہیں یہ امام معصوم کا جملہ ہے کربلا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میرے ماباپ تم سب لوگوں پر قربان امام معصوم کے ماباپ بھی معصوم اور ان شہیدوں میں ہر بھی ہیں جون بھی ہیں حبشی بھی ہیں سید بھی ہیں غیر سید بھی ہیں مگر سب کو مولا کہہ رہے ہیں میرے ماباپ تم لوگوں پر قربان کیا وجہ تھی؟ ہر نے کیا کیا؟ مصنیب نے عسجانے کیا کیا؟ حبیب نے کیا کیا ان حصاب میں کیا کولٹی تھی کہ امامِ معصوم فرما رہے ہیں میرے ماں باپ ان پر قربان اگر آپ کو سمجھنا ہے ریزن کیا تھی تو زیارتِ آشورہ کی طرف جائیے وہ زیارتِ آشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں حسین آپ پر سلام اور ان لوگوں پر جو آشق آپ میں پگھل گئے یہ اب ہر ہر نہ رہے تھے پگھل جانا یعنی کیا اگر شکر کو میں پانی میں مکس کر دوں تو شکر پگھل جائے گی اب اس شکر کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہ اصحاب حسین میں پگھل چکے تھے اب ہر ہر نہ رہے تھے اب حبیب حبیب نہ رہے تھے اب اکبر اکبر نہ رہے تھے اب اب باس اب باس نہ رہے تھے یہ سب کے سب پگھل کے عشقِ حسین میں فنا ہو چکے تھے یہ اب حسین کے عشق میں پگھل چکے تھے تب ہی تو ہم کہتے ہیں ان کا بہت بلند مقام ہے ان کو دیکھنا ہے اور بننا کیا ہے تین سو تیرہ کے صحابیوں میں شامل ہونا آئے تو اب یہ صحابی کو کیا مقام تھا پہلی کولٹی یہ تھی کہ اصحاب باوفا تھے امام حسین خود فرماتے ہیں میں تم سے بڑھ کر کوئی باوفا صحابی پاتا ہی نہیں ہوں یہ وہ حسین ہے جس نے رسول اور علی کو بھی دیکھا ہے کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تھوڑی پریشانی ہوتی تھی لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے تب ہی تو شائر خود کہتا ہے کہ دن کی روشنائی میں رسول بلاتے ہیں آتا کوئی نہیں ہے اور رات کو چراغ بجھا کے حسین کہتے ہیں جاؤ جاتا کوئی نہیں ہے یہ مقام ان اصحاب کا وہ اصحاب باوفا تھے اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کی مدد کریں پہلے اندر وفا کی صفت کو کریٹ کریں وفا کس شائع کا نام ہے وفاداری کو سمجھئے تب ہی تو نافے سے مولا نے سب کو بٹھا کے بھی کہا چلے جاؤ اور پھر ایک ایک کو پکڑ کے بھی کہا چلے جاؤ نافے سے کہا نافے چلے جاؤ نافے نے کہا مولا وحشی جانور وحشی درن دے ہمیں چیر پھار دے مگر ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے جب بٹھا کر کہا ہر شخص نے کچھ کہا اس موقع پر مسلم ابن اوسجا اٹھے انہوں نے فرمایا واللہ لو علمتو انی اختل سم اُحیا سم اُحرق سم اُحیا سم اُختل وَيُفْعَلُ بِذَلِكَ سَبْعِينَ مَرَّتٍ مَا فَارَقْتُكَ يَا حُسَيْنَ اے حسین اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر جلا دیا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر قتل کر دیا جائے گا اور یہ پورا کام میرے ساتھ ستر مرتبہ کیا جائے گا مگر اے بطول کے بیٹے تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ وہ اصحاب تھے ہم بھی اپنے اندر وفا پیدا کریں کیا دعا کرے خدایہ مجھے ویسی وفا دے دے خدایہ میں اپنے زمانے کے امام سے ویسی وفا کروں جیسی وفا ابباس نے اپنے زمانے کے امام سے کی ہے ہم وفا پہ گریہ کرتے ہیں مگر اپنی زندگی میں اس وفا کو دکھائیں مولا کے سامنے وفادار بن کے دکھائیں دیکھئے قرآن میں تالوت اور جالوت کا ذکر ہے تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی اس زمانے کے نبی نے قوم سے کہا کہ پانی آنے والا ہے نہر مگر اس نہر میں سے نہیں پینا اللہ قلیلہ مگر تھوڑا پی سکتے ہو بلکل پابندی نہیں ہے ایک بھوٹ پی لینا قرآن کیا کہہ رہا ہے سب کے سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں نے اس میں سے پانی نہیں پیا جبکہ یہاں منع کیا گیا تھا مجھے بتائیے کس نے ابباس سے کہا تھا پانی نہ پینا مگر سلام ہو وفا ابباس پر ابباس پانی پی سکتے تھے مگر ابباس نے پانی نہیں پیا کیوں؟ کیونکہ ابباس مقام مباسات پہ پہنچے ہوئے تھے آپ پوچھیں گے مواسات کیا چیز ہے؟ مواسات کی اردو میں ترجمہ کتابوں میں اگر پڑھیں گے لکھتے ہیں برادری برادری کچھ ہو رہے مواسات کچھ ہو رہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے چند سٹیپ پوری کرنی پڑے گی پہلی چیز پہلی سٹیپ آپ کو بتاؤں جو بری ہے مثال کے طور پر آپ کے کسی پڑوسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے دولت پیسہ کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں دل ہی دل میں خدا اس کو برباد کرے تباہ کرے اسے کہتے ہیں حسن یہ برا ہے گناہ کبیرہ ہے مگر دوسرا لیول کیا ہے آپ کے کسی پڑوسی کو اللہ نے اچھی نعمت دی ہے آپ یہ نہیں کریں اسے اللہ تباہ کریں آپ کہہ رہے ہیں اللہ اسے بھی دے یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے اسے کہتے ہیں غبتہ غبتہ اچھا ہے ٹھیک ہے حسرت کھا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تیسرے لیول پہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے آپ کے پڑوسی کو نعمت نہیں دی وہ غریب ہے آپ اپنی روٹی اٹھا کر پڑوسی کو دے رہے ہیں خود بھوکے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عیسار قربانی فداکاری سیکریفائس مگر اس سے اوپر ایک لیول ہے یہ تو اپنی روٹی کسی اور کو دینا اس سے اوپر کس لیول کا نام ہے وہ ہے مواسط یعنی کیا آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے مگر یہ نعمت آپ اپنے مسلمان بھائی تک نہیں پہنچا سکتے کسی بھی وجہ سے وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے یا وہ مر چکا ہے کسی اور دور میں رہتا تھا آپ خود کو اس نعمت سے اس دوست کی وجہ سے اس مسلمان بھائی کی وجہ سے محروم کریں گے اسے مواسط کہتے ہیں چلو میں پانی لے کر کھڑے ہوئے ہیں عباس ابن علی عباس پانی پی سکتے تھے آپ نے سنا مواسط کی تعریف یہ تھی کہ آپ کو ایک نعمت ملی ہے خود اس سے مال کر سکتے ہیں مگر اپنے مسلمان بھائی تک نہیں پہنچا سکتے تو خود کو بھی محروم کر دو عباس مقام مواسط پہ تھے جانتے تھے یہ پانی شاید حسین تک نہ پہنچ سکے پانی کو پھینک دیا کیونکہ وفا کی آخری منزل کو مواسط کہتے ہیں یہ مواسط پہ تھے کہ مواسط یہ علی سے عباس نے سکھی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کبھی کبھار لوگ لکجری لائف اسٹائل میں رہتے ہیں بھائی تھوڑا خیال رکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں اپنی روٹی نہ کھاؤ ذرا جو ایکسٹر چیزیں ان کو کم کر دو یمن میں بیچارے بوکے مر رہے ہیں ان کا خیال رکھو فلسطین میں کچھ پس رہے ہیں ان کا خیال رکھو نائجیریا میں مشیعہ مشکلات میں ان کا خیال رکھو اور یہ مواسط مولا عباس نے کہاں سے سیکھی مولا علی سے سیکھی تھی مولا علی کے سامنے سلمان فارسی آئے اور ایک میٹھی غزہ لے کر آئے کہا مولا یہ ہمارے فارس میں ایران میں یہ غزہ بنائی جاتی ہے مولا نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ ہٹا دیا مولا کیوں نہیں کھا رہے ہیں غزہ اچھی نہیں ہے نہیں غزہ اچھی ہے بس نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا یہ غزہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کھائی ہی نہیں تھی ابھی تو میں رسول اللہ تک پہنچا نہیں سکتا اسی لیے میں نے بھی اس غزہ کو چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر یہ مواسط ہے اسی لیے مولا علی جو روٹی کھاتے تھے مولا علی کے دور میں غریب لوگ بھی وہ روٹی نہیں کھا سکتے تھے جو روٹی مولا علی کی تھی کیونکہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مدینہ کے شہر کے دروازے پر ایک شخص سے جو زمین پہ کام کر رہا ہے اور کھانے کے وقت کا وقت ٹائم ہوا اس نے اپنی تھیلی کھولی جو کپڑا کھولا اس میں سے روٹی نکالی مجھے بھی کہا بسم اللہ میں بیٹھ گیا میں نے کھانا کھانے کی روٹی چبانے کی کوشش کی سخت تھی وہ سمجھ گئے مجھ سے چبائی نہیں جاری انہوں نے کہا بھائی ادھر کھانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں ایک ایڈریس دے دیتا ہوں ایک پتہ دے دیتا ہوں وہاں پہ چلے جاؤ وہاں پہ ایک نوجوان ہے جس کا نام حسن ابن علی ہے اس کا دسترخان بچھا ہوا ہے وہاں جتنا کھانا ہے کھالو یہ شخص خوشی خوشی جاتا ہے ایڈریس ڈھونتا ڈھونتا پہنچتا ہے یہ ہے آپ کا گھر جی امام حسن سے ملاقات ہوتی ہے دسترخان بچھا ہوا ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ جاتا ہے کھانا آ جاتا ہے یہ ایک نوالہ خود کا تھا کھاتا اور ایک نوالہ سائیڈ میں رکھ دیتا امام حسن پوچھتے ہیں تم سائیڈ میں کیوں رکھ رہے ہو وہ خوشک جو کی روٹی کھا رہا تھا میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں امام حسن مشتبہ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے بھائی یہ انہی کا دسترخان بچھا ہوا ہے وہ ہمارے بابا علی ہیں وہ خود کو محروم رکھتے ہیں تاکہ مقام مواساہ تک باقی رہیں یہ ہے مقام مواساہ تا احلو بیت کا یہ مقام ہے یہ رتبہ ہے ہمیں اگر وفاداری سیکھنی ہے تو مواساہت کمس کم مواساہت نہیں تو وفاداری کی کولٹی اپنے اندر لے کر آ جائیں یعنی وفا کی پہلی سٹیپ تو اپنے اندر لے کر آ جائیں یعنی حکم مولا سے اٹھنا اور بیٹھنا یہی وفا کی پہلی سٹیپ ہے اگر ہم نے یہی کر لیا بہت کمال کی بات ہے یہی کر لیا امام معصوم ہم پھر ہم سے راضی ہوں گے اب دوسری صفت کیا تھی کربلا والوں کی کربلا والوں کی دوسری صفت یہ تھی یہ کہ کربلا والے جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ عقل سے کرتے تھے جذبات سے نہیں کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کربلا بہتر نے جذباتی فیصلہ کیا نہیں انہوں نے عقل کے مطابق فیصلہ کیا ہے عقل کیونکہ سب سے اہم چیز اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ عقل ہے اور عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ایک سوال کیا جاتا ہے ایک کوئیسٹن ہے جیسے پہلی کی ٹائپ کے سوال ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق کون ہیں کوئی کہے گا شن کوئی کہے گا یزید کوئی کہے گا عمر ساتھ کوئی کہے گا فرعون نمرود شداد یہ برے ہیں مگر قرآن نے ان کا نام نہیں لیا ایک ایسی قولٹی ایک ایسی صفت بتائی جو ان سب میں کومن تھی قرآن میں خدا نے کیا کہا ان شر الدواب عند اللہ خدا کی نگاہوں میں بدترین مخلوق وہ ہے جسے نعمتِ عقل اللہ نے دی ہے مگر اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا ہے یہ وہی اسی کیٹیگری میں آئے گا جن لئینوں کا ہم نے نام لیا یعنی عقل اللہ نے دی ہے مگر ہم لوگ اس سے مان نہیں کرتے عقل کے بارے میں جو اصول کافی میں جو روایت ہے خدا نے عقل کو بنایا کہا سامنے آؤ سامنے آئی کہا پیچھے جاؤ پیچھے گئی پھر خدا نے قسم کائی وعزتی وجلالی میری عزت اور جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی جو تجھ سے بہتر ہو یہ کیا حدیث ہے یہ ایک سمبلک حدیث ہے میرے خدا نے کہا آؤ تو سامنے آئی خدا نے کہا پیچھے جاؤ تو پیچھے گئی یعنی جہاں جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہاں عقل ہے جہاں جہاں خدا کی مخالفت ہے وہاں بے عقلی ہے جو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے وہ در حقیقت بے عقلی کر رہا ہے اور عقل ضروری نہیں کبھی کبار ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے اس کو ہم اسعمال نہیں کرتے مولا سے پوچھا گیا مولا عقل کی تعریف کیا ہے فرمایا چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا عقل ہے مولا سے پوچھا جہالت کی تعریف کیا ہے مولا نے کہا میں آلریڈی تمہیں بتا چکا ہوں میں نے بتا دیا آلریڈی اس کو اپوزٹ کر دو چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا عقل ہے چیزوں کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا جہالت ہے جیسے کبھی کبار ہم اہل ویت کے چاہنے والے کبھی کب مذہبی لوگ ہیں ان کے پاس عقل کم ہوتی ہے کبھی کبار کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے جو شروع ہوتی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوں سے اے ایمان لانے والوں یعنی دیندار لوگوں سے خطاب ہے اور آخر میں آیت میں کہا ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہوتے یعنی کچھ ایسے ایمان والے ہیں جن کے پاس ایمان ہیں مگر عقل نہیں ہیں صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے کہ ان کی عقل بھی بڑھتی چلی جائے جیسے لوگ آتے ہیں حج سے ایک حاجی صاحب حج سے آئے لوگ ان سے ملنے کے لئے آئے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب انہوں نے کہا لوگوں سے معلوم ہیں مسجد الحرام میں کتنے سپیکر ہیں کہا ماتہ پتا نہیں ہمیں کہا سات سو ستر سپیکر ہیں کہا آپ نے سات سو ستر سپیکر آپ کو کیسے پتا رہا ہے کسی نے آپ کو بتایا کہا میں ہر فلور پہ گیا ایک ایک سپیکر گنا پھر دوسرے فلور پہ گیا کہا کہ یہ کیا آپ حج کرنے گئے تھے وہاں سپیکر کی گنتیاں لے گانے گئے ہوئے تھے یعنی یہ ایمان والا تھا مگر اقل نہیں تھی کبھی کوار ہم بھی یہ غلطی کرتے ہیں کربلا جا رہے ہیں مشہد جا رہے ہیں سوغات کیا لارہے ہیں بادام پس سے لے کر آ رہے ہیں بادام پس سے کوئی کھائے گا ڈکار اس کی نکلے گی اور وہ آپ کو شکریہ کہے گا اتنا ہی ہونا ہے نا بھائی وہاں سے جا رہے ہو کوئی اچھی چیز لے کر آؤ کربلا کی تسبیح لے کر آؤ کوئی مہر لے کر آؤ یا اس سے بہتر کوئی کفن لے کر آؤ مگر کوئی شوہر اگر بیوی کے لیے کفن کربلا سے لے کر آ جائے شاید بیوی میکے پہنچ جائے کیا کیا تم مجھے مارنے کے چکر میں ہو کفن لے کر آتے ہو کوئی عربی لباس لے کر آنا تھا کوئی اچھا ڈریس لے کر آنا تھا عقل ہماری کم 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 ہے عقل ہماری کمزور ہے دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں آخرت کا لباس ملتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں موبیہ صلی علی محمد عقل اگر کمال پہ پہنچ جائے انسان کو اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے معرفت ملتی ہے تب ہی تو طبعہ اسلامی میں بھی احل بیت کے جو نسخیں اس میں بتایا جو چیزیں عقل بڑھاتی ہیں وہ کھاؤ ان میں سے پہلی چیز فرمایا بے کا فروٹ تمہاری عقل کو بڑھائے گا اب بے ایک بے ہے جس کو بی سندھی میں کچھ اور بولتے ہیں وہ کچھ اور وہ سبزی ہے بے ایک پھل ہے سیب کی طرح میں نے کراچی میں نہیں دیکھا یہ پارچنار سائٹ پہ وہ پھل اکثر پایا جاتا ہے ایران میں ملتا ہے کینیڈا میں میں ہم نے دیکھا جس کو باہر کوئنس کہتے ہیں یہ پھل کہا ہے یہ پھل کھاؤ کوئی بندہ ادھر سے اپنے سرحد وغیرہ ادھر لے کر آئے مومنوں کے درمیان بیچے مولا نے بتایا یہ عقل بڑھانے والا پھل ہے کہ یہ پھل جو کھائے گا اس پھل کے عجیب بارے میں روایتیں ہیں فرمایا اگر بے کا پھل بزل کو کھلاوگے تو دلیر ہو جائے گا کنجوس کو کھلاوگے تو زخی ہو جائے گا یہ مولا فرماتے ہیں یہ بے کا فروٹ ہے اس کو کھاؤگے عقل بڑھے گی دوسری چلو کہیں آپ بھی بے نہیں ہم کہاں اٹھ کے نہیں جا سکتے پارچنار کی طرف دوسری چیز آپ کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے فرمایا عقل بڑھانے والی جو کھانے میں چیزیں ہیں وہ سرکے کا استعمال ہے وینگر کا استعمال ہے سرکہ عقل کو بڑھاتا ہے یشد العقل عقل کو طاقتور پت کا ہے دیکھئے روایات میں یہ نہیں ملتا مولا سے یہ نہ کہو کہ عقل بڑھاؤ جب آٹھ کے امام نے کسی کو سنا کہ عقل بڑھاتے ہوئے دعا کر رہا ہے تو مولا نے کہا یہ نہ کہو عقل بڑھاؤ تو مولا کیا دعا کروں کہا مولا خدا سے کہو کہ میرے عقل کو طاقت پہنچائے کیونکہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں رب زدنی علمہ کبھی نہیں کہا رب زدنی عقلہ رب زدنی علمہ ملتا ہے کہ میرے علم کو بڑھاؤ مگر عقل نہیں بڑھتی عقل کی تقویت ہوتی ہے ہاں دعا میں یہ جملہ ملتا ہے اللہم انی اسألک عقلا کاملا خدایہ میرے عقل کو کمال اتا فرما مکمل عقل اتا فرما تو کھانے پینے میں جو چیز ہے وہ سرکہ ہے حدیث میں فرمایا جس دسترخان پر دو چیزیں ہوں گی اس دسترخان پر فرشتے اور اللہ درود اور سلام بھیجتے ہیں جس دسترخان پر سرکہ اور نمک ہوگا اس دسترخان پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہوتے ہیں یہ سرکے کا فائدہ ہے مگر عجیب ہے میں قربان جاؤں اس امام پر مولا نے کونسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو ہمیں نہیں بتائی مولا نے فرمایا کہ اگر سرکہ کھانا ہے وہ سرکہ نہ کھانا جس کو تم نے خود خراب کیا ہو بلکہ وہ سرکہ کھانا لا ما افسد تموہو وہ سرکہ نہ کھانا جس کو تم نے خود خراب کیا ہو وہ سرکہ کھانا جو خود سے خراب ہوا ہو کیونکہ انگور کو خراب کر کے سرکہ بنتا ہے جو کارخانوں کے سرکے دکانوں ملتے وہ ایک رات میں تیار ہو جاتے ہیں صحیح سرکہ کونسا ہے معصوم نے فرمایا جو خود بنے اور خود بننے والا سرکے کو ٹائم لگتا ہے تقریباً تیس یا چالیس دن لگتے ہیں صرف سرکہ بننے ہوئے اور عموماً کارخانے والے یہ کام نہیں کرتے تو مولا کہہ رہے ہیں کہ صحیح چیز کھاؤ صحیح چیز کھاؤ جبکہ یہ مولا نے میں عجیب ہے اہلویت کا طریقہ مولا نے فرمایا بے کے بارے میں میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں کہ اگر کوئی پریگنٹ لیڈی بے خبے کھائے گی تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا یعنی اہلویت یہ بتلا رہے ہیں اہلویت کو ہماری بھی فکر ہے ہماری اولاد کی فکر ہے بلکہ دوسری جگہ پہ چند ایسی چیزیں اہلویت نے بتائی ہیں فرمایی اپنے بچوں کو خواتین کو یہ چیزیں کھلاو بچہ دلیر پیدا ہوگا بیٹی ہوگی تو تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لے گی عجیب ہے یعنی مولا کو ہماری فکر ہے ہمارے بچوں کی فکر ہے پھر ہمارے بچے کب شادی کریں گے اس کی بھی مولا کو فکر ہے عجیب ہے خوروان جاؤں اہلویت پر اہلویت نے ہر نسخہ ہمیں بتلا دیا اور تیسری چیز جس کو سبزیوں میں کھانے کی جو چیز ہے جو عقل کو بڑھاتی ہے وہ ہے سیلری جس کو کرفس کہا جاتا ہے اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے یہ چیزیں انسان اپنی ڈائیٹ میں رکھے یعنی عقل کیا ہے عقل یہ ہے کہ ما عبد بحر رحمان عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے یہ عقل اصل میں اور کربلا والوں نے ہمیں یہ درس یہ ہے ایک سلبات پڑھیں محمد والے محمد عقل کا کمال اگر دیکھنا ہے کچھ لوگ ایمان رکھنے کے باوجود ان کی عقلیں بہت کم تھی ایک مومن تھا یہ روایت ہے ایک مومن تھا بڑی اس نے عبادت کی فرشتے کو اس نے دیکھا فرشتے نے کہا تمہاری تین دعائیں ہم قبول کروا سکنے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ ٹھیک ہے اب مومن تھا مگر عقل نہیں تھی سوچا سوچا کیا دعا مانگے کہا میری فرشتے سے کہا میری دعا یہ ہے کہ میری بیوی دنیا کی خوبصورت ترین خاتون بن جائے اس کی یہی عقل تھی ٹھیک ہے اس کی بیوی تو خوبصورت ہو گئی اس کی دعا قبول اب مگر بیوی جب خوبصورت ہوئی بیوی تو اس کو توجہ ہی نہیں دیتی تو کون میں کہاں تو کہاں ڈیزر بھی نہیں کرتے میچی کوئی نہیں کوئی میچ ہونا چاہیے میرا یہ حسن تم ایسے اب یہ غصہ اس کو آ رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے کہا بھی ایک حاجت پھر سے کر دیتا ہوں غصے میں آ کے زد میں اس نے دعا یہ کی میری بیوی بتری شکل رکھنے والی خاتون بن جائے اس کی بیوی اتنی خراب شکل باری ہو گئی کہ نہ اس کا گھر کو کھانا ملتا ہے نہ گھر میں ماحول سے ہی رہا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہاں یار یہ تو ایسے نہیں چلے گا اس نے کہا میری ایک حاجت بچی ہوئی ہے فرشتے سے کہہ دیتا ہوں میری زوجہ کو ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھی تینوں حاجتیں اس نے زائیں کر دی نہ دنیا کم آئی نہ آخرت کم آئی ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اچھا آپ نے کھانے کے حوالے سے سنا کونسی چیزیں عقل کو بڑھاتی ہے اب معنوی کونسی چیزیں جو ہماری عقل کو بڑھا سکتی ہے اس کے بارے میں بھی احلی بیت نے ہمیں بتلایا ہے مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو عقل کو بڑھاؤ ذرا دیکھو کہ آدم اور شیطان کا ماجرہ کیا تھا حضرت آدم کی شیطان کے مقابلے میں عبادتیں بہت کم تھی شیطان کی عبادتیں بہت زیادہ تھی ایک سجدہ اس کا دو ہزار سال کا سجدہ تھا چھ ہزار سال اس نے عبادت کی تھی مولا فرماتے وہ چھ ہزار سال اس دنیا کے نہیں اس دنیا کے چھ ہزار سال ہیں آدم کی کوئی زیادہ عبادتیں نہیں تھی مگر آدم میں کیا تھا آدم میں عدب تھا ریسپیکٹ تھا تہذیب تھی مگر شیطان میں عدب نہیں تھا میں دلیل میں حدیث پیش کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں کل شیئن یحتاجو الالعقل والعقل یحتاجو الالعدب ہر چیز کے لیے عقل کی ضرورت ہے مگر عقل کو عدب کی ضرورت ہے عقل کو عدب کی ضرورت ہے جس کے پاس عدب نہیں وہ راندہ دربار ہو گیا شمر کون تھا تاریخ دان لکھتے ہیں شمر وہ شخص سے جس میں عدب کی کولٹی نہیں تھی جب مولا خطبہ دیا کرتے تھے سب سے بدترین تقریر کرتے ہیں ہمیں پتائے تقریر کے دوران جب ڈسٹریبنس ایجاد ہوتی ہے پڑھنے والے کا کیا حال ہوتا ہے مولا کے اکثر خطبے کے درمیان جو تانے دے دیتا تھا اور پوری فضا کو بگاڑ دیتا تھا وہ شمر لئین تھا یہ بے عدب تھا مولا خطبہ دے رہے ہیں بیچ میں ایک جملہ کہہ دیا سارے لشکر ہس رہے ہیں اور حسین کا دل خون ہو رہا ہے یہ وہ بے عدب انسان تھا شمر لئین بے عدب تھا شیطان بے عدب تھا موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آئے تھے جانتے ہیں ان کو ہدایت کیوں ملی تھی علماء کہتے ہیں ان میں ایک عدب کی کولٹی تھی کیا عدب کی کولٹی تھی جس کی وجہ سے فیرون کے جادوگروں کو ہدایت مل گئی جب موسیٰ ادھر سے آئے ادھر سے فیرون آیا ادھر سے جادوگر آئے ادھر سے موسیٰ آئے درمیان میں فیرون کہتا ہے چلو دکھاؤ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے تو جادوگروں نے بس ایک جملہ کہا جانتے تھے موسیٰ ہیں اپنی قوم کے نبی ہیں بس یہ کہا پہلے آپ تشریف لے کر آئیں بس یہ کہا پہلے آپ خدا نے ان کو ہدایت دے دی اور سجدہ ریز ہو کے کہنے لگے آمنہ ہم ایمان لے کر آئے موسیٰ اور حارون کے خدا پہ یہ عدب کی کولٹی تھی برکے کربلا کے ماجرامہ بھی دیکھئے حضرت حر کو ہدایت کیوں ملی اس کی وجہ ان کی صفت عدب تھا یہ صفت تھی دو مقامات پہ حضرت حر نے عدب دکھایا پہلے جب لجام حسین کو تھام لیا اس موقع پر حسین نے فرمایا سکلت کے عمق تمہاری ماں تمہارے جنازے پہ گریہ کرے سر جھکایا پھر سر اٹھا کے حسین سے کہا عرب میں کوئی اور مجھے یہ کہتا تمہیں یہی جواب پلٹا کے دے دیتا مگر میں کیا کروں آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شیئے کے لائق ہی نہیں ہے یہ حر علیہ السلام کا عدب تھا اسی لیے تو کیا خوبصورت کہا ہے شاہد نے کہ رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی ہے رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی ہے احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا یہ احترام فاطمہ تھا اور آگے دیکھیں ہر کا عدب دوسری جگہ پہ کب آیا جب نماز زہر کا وقت آیا ہر دشمن کی سپاہ کے سپہ سالار تھے ان کا لشکر تھا ان کے فوجی تھے الگ سے اپنی جماعت قائم کر سکتے تھے مگر الگ سے جماعت قائم نہیں کیا گئے کہا فرزند رسول جب آپ یہاں موجود ہیں میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ الگ سے جماعت قائم کروں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اگر ادھر ہر کچھ کہہ دیتے یا ادھر ہر نماز الگ سے قائم کر دیتے یقین جانئے کبھی ہر کو ہدایت نہ ملتی یہ ہدایت ہر کو عدب کی وجہ سے ملی ہے آئیے آج ان اصحاب کو یاد کریں وہ اصحاب باوفا وہ وفا جس کی دنیا اور تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے ایک دوسرے سے جب اصحاب ملتے تھے کہتے تھے ہاں تین دن کی پیاس ہے مگر جب حسین کے سامنے جاؤ مسکراتے ہوئے جانا کہیں تمہارے چہرے سے تکلیف حسین کی طرف منتقل نہ ہو جائے ہاں آئیے مل کر حسین مولا کو سلام کریں سلام علیکہ یا عباد اللہ وَعَلَى الْعَرْوَحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكُمْ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ وَعَلَى الْعَلِي بِفْنِ وَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي بِفْنِ حسین مولا آپ کے اصحابِ لاکھو سلام کون صحابی وہ حبیب ابن مظاہر ہیں حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر وہ تھے کہ جب مظاہر ان کے والد تھے مظاہر رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو دعوت دیتے ہیں یا رسول اللہ ذرا میرے گھر میں آ جائیے حسن اور حسین کو لے کر آئی جیگا میرا بیٹا حبیب حسین سے بڑی محبت کرتا ہے اب جب حبیب کو پتا چلا حسین آنے والے ہیں بار بار چھت پہ چڑھتے پھر اتر جاتے کہ دیکھیں کب حسین آ رہے ہیں ایک مرتبہ چھت پہ چڑھے پاؤں پھسل گیا اور وہیں پہ گر گئے اور وہیں پہ مر گئے جیسے مظاہر نے دیکھا کہ میرے بیٹے مر گئے ہیں اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی رسول اللہ آئے ہیں سوچا اگر رسول اللہ کو بتا دوں میرا بیٹا مر گیا ہے تو آقا میرے کھانا نہیں کھائیں گے وہیں پہ کپڑا ڈال دیا سیڑھی کے نیچے جنازہ رکھ دیا اور مسکراتا ہوا گیا آئیے مولا تشریف لائیے دستر خان بچ گیا مولا می نوش فرمائیے ایک مرتبہ حسین نے دائیں بائے دیکھا مظاہر میرا دوست کہا ہے میرا دوست کہا ہے کہا آقا آپ ہی کے آنے سے پہلے وہ مر گیا بس حسین جاتے ہیں لاش کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں حبیب تمہارا دوست کھڑا ہے تو سو رہا ہے بس نکلی ہوئی روح ہوا پس پلٹی حسین کے صدقِ حبیب کو زندگی مل گئی ہاں زادہ روح آج حسین کے اصحاب پہ گریہ کرنا ہے حبیب کربلا پہنچ چکے ہیں مسلم ابن سجا اور غلام کو لے کر آ گئے ہیں اور زہرِ آشور کا دن آیا ایک مرتبہ سعید نامی ایک صحابی ہیں مولا حسین سے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہے مولا نے فرمایا جعلک اللہ من المسلین سعید اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے جا کے ذرا دشمن سے کہہ دو کہ کچھ دیر نماز کو کچھ دیر جنگ کو ٹھہرا دیں تاکہ ہم اپنی نماز قائم کر سکیں حبیب جاتے ہیں اس وقت حبیب کہتے ہیں جنگ کو روک دیا جائے ظالم توہین کرتا ہے بے حرمتی کرتا ہے کیا کہتا ہے حبیب سے یہ بے حرمتی برداشت نہیں ہوتی کہتا ہے حسین سے کہہ دو تیری نماز قبول نہیں ہے جس نے نماز سکھائی اسے کہا جا رہا ہے تیری نماز قبول نہیں ہے حبیب آگے بڑھے وحی پہ شہید ہو گئے سعید واپس آئے مولا حبیب تو مار دیے گئے ظالم جنگ نہیں روکتے حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں نماز شروع کرتے ہیں سعید کہتے ہیں مولا نہ گھبرائیے میں آپ کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا جو تیر آئے گا اپنے سینے پہ لے لوں گا ادھر حسین نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی سعید سامنے کھڑے ہیں سعید کی عمر اسی سال سے اوپر بتائی گئی ہے بڑھی پھسلیوں میں تیر چبھوئے جا رہے ہیں مگر سعید گرتے نہیں ہیں جیسے حسین کی نماز ختم ہوئی سعید کا سر حسین کی جھولی میں گرا اور ایک درد بھرا جملہ کہا ازادارو سنو گے کیا جملہ کہا آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی سعید نے کہا اوہ فی تو یبنا رسول اللہ زہرہ کے لال کیا تُو مجھ سے راضی ہو گئے ہاں ازادارو یہ گریئے کے ایام ہے گریئے میں کبھی بخل نہ کرنا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں سعید کو مولا نے فرمایا سعید انت امامی فی الجنہ سعید تو تو جنت میں ہمیشہ میرے سامنے رہے گا اس موقع پر سعید کہتا ہے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے بازو دبا رہا ہے ہاں سعید میرا سلام دینا یہ میرے نانا رسول اللہ ہے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے سر کو دبا رہا ہے ہاں سعید یہ میرے بابا علی ہے مگر ازادارو سعید گھبرا کے کہتا ہے مولا مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو مجھے دعائیں دے رہی ہے اب ایک مرتبہ حسین نے فرمایا سعید پاؤں سمیٹو نظریں جھکا دو یہ میری ماں فاطمہ زہرہ ہے جو ہر شہید کے سہارے آتی ہے ہاں ازادارو سعید کی شہادت ہوئی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہر کربلا آئے تھے ہر کی بیوی اور بچے بھی ساتھ میں آئے تھے علماء کہتے ہیں ہر کی بیٹی ہر نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کسی خیمے میں بیٹھ کے رو رہی تھی بیٹی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو بیٹی نے کہا بابا میں کھیلتی کھیلتی حسین والوں کے خیموں میں چلی گئی مجھ سے ایک بچی ملی جس کا نام سکینہ تھا بابا سادات کا گھرانہ تو بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے مجھے سکینہ پیار سے گھر لے گئی اپنے خیمے میں لے گئی بابا میں نے وہاں بڑا درد بھرا منظر دیکھا ایک چھ مہینے کا بچے کا جھولا تھا جس کے اطراف رو رہے تھی خواتین بابا علی اسخر تو بہت پیاسے نظر آ رہے تھے بس ایک مرتبہ حر کا زمیر جھوڑا گیا اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹا کرامات الدنیا زائلہ یہ دنیا فانی ہے نلحق بالحسین لعلنا نفوذ بالسعادہ چلو حسین سے جا ملتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے اب ہم توبہ کے لیے آئے ہیں دیکھ لو حر نے کیسی توبہ کی ہے حر آتے ہیں کوئی بڑی تقریر نہیں کرتے ہیں حسین کے پاس آتے ہیں اپنی پیشانی حسین کے قدموں پہ رکھے کہتے ہیں اے رحمتن للعالمی کے نواسے دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں کھڑا ہے اما زہرہ کی چادر کے صدقے میں مجھے معاف کر دے بس ازادہ روح حر کو حسین اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں انتہ حرن فی الدنیا والآخرہ حر تو دنیا اور آخرت میں حر ہے سب دیکھتے ہیں حسین نے حر کو بھائی کیا اب باس آگے بڑھتے ہیں حر بھائی جنت مبارک علی اکبر آگے پڑھتے ہیں حر چچا تمہیں جنت مبارک حسین کی غلامی مبارک اب بی بی زینب کے کانوں سے یہ آوازیں ٹکراتی ہیں مبارک بات دینے کی اونو محمد سے پوچھتی ہیں اے اونو محمد یہ کیسی آوازیں ہیں اونو محمد کہتے ہیں اما جس نے مامو کا راستہ روکا تھا نا اب وہ ہماری طرف آ چکا ہے اب وہ حسین کا مددگار ہو گیا ہے ہاں ازہدارو ماجمالوم ہے بی بی زینب کیا کرتی ہیں بی بی زینب فرماتی ہے اے اون اے محمد تم دونوں جانا ایک دائیں طرف سے جائے ایک بائیں طرف سے جائے مامو جان کے کر سلام کرنا ہائے 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 بھڑ بھڑ کے نہ رویا کرو یہی چند دن ہے ازہداری کے اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے کون قبروں میں سو رہے ہوں گے مامو جان کہہ کر سلام کرنا اور کہنا فاطمہ زہرہ کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے ایک مرتبہ دائیں طرف سے آن گئے بائیں طرف سے محمد گئے جیسے سلام کیا مامو کہہ کر سلام کیا ہر کا بدن کاپ نے لگ گیا مگر جب اگلا جملہ سنا ہر کی چیخیں نکل آئیں فاطمہ زہرہ کی بیٹی تمہیں دعائیں دے رہی ہے ہر نے سرخاک میں ڈالی مولا میں نے زینب کو رولایا میں نے ام کلزوم کو رولایا مولا جب میں نے آپ کا رسہ روکا تھا محمل سے رونے کی آواز آ رہی تھی مولا آپ نے مجھے معاف کر دیا ذرا زینب سے معافی دلا دیجئے حسین آتے ہیں بہن زینب ہر بھائی معافی مانگ رہا ہے اب بی بی زینب بھی حسین کی طرح معاف کر سکتی تھی مگر یہ سادات کا لجپار گھرانہ ہے ہر ایک کا اپنا انداز ہے حسین سے بی بی زینب کہتی ہیں حسین بھائی جا کے ہر بھائی سے کہہ دے ہمیں شرمندہ نہ کر ہمیں شرمندہ نہ کر کیوں ہم علی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے گھر پہ جو سائل آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا مگر تو ہمارے گھر پہ مہمان اس وقت بن کے آیا ہے کہ پینے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے مگر قیامت کے دن بابا علی سے کہوں گی ہر ہمارا پیاسا مہمان ہے بس آزادہ رو ہر کی توبہ مکمل ہوئی ہر نے کہا مولا میری توبہ تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اپنے بیٹے کو قربان نہ کرا دوں اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجتے ہیں بیٹا زمین پہ گرتا ہے آواز دیتا ہے بابا میرا سلام قبول کیجئے ہر تیزی سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ایک ہاتھ اپنے بیٹے کی گردن کے نیچے دیتے ہیں ایک ہاتھ اپنے بیٹے کے پاؤں کے نیچے دیتے ہیں ابھی لاش اٹھانے ہی والے تھے کیا محسوس کیا کسی نے ہر کے کاندوں پر ہاتھ رکھ دیا خبردار ہر بوڑھے باپ سے جوان کی لاش اٹھائی نہیں جاتی پلٹ کے کیا دیکھا فاطمہ زہرہ کے بیٹے حسین آئے ہیں میں امام حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ہر کو لاش اٹھانے تو نہیں دی آپ نے مگر اسی میدان کربلا میں علی اکبر شبیح پیمبر کی لاش زمین پہ اکبر ہیڑیاں رگڑ رہے ہوں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلبیان قلب بارلہ ہماری اس قلیل سے عبادت و قبول فرما ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت اتا فرما گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اتا فرما بزرگوں کو صبر اور استقامت اتا فرما خواتین کو حیاء اور عفت اتا فرما علماؤں کو تنصیحت کرنے کی توفیق اتا فرما سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما مقروض کے خرص کو اتا فرما بے اولاد کو نیک اولاد اتا فرما جن کے پاس اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق اتا فرما دنیا کے جس بھی کونے میں اہل ویت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموں اس کی حفاظت فرما ظالم جو ظلم کر رہے ہیں نیست و نابود فرما حسین نصیف فرما مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیف فرما بار اللہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تحجیل فرما ہم سب کو مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما مولا کے قدموں میں شہادت کی سعادت نصیف فرما ربنا تقبل مننا انکن تستمینا متوجہ زیادہ